بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سر کی خشکی دور کرنے کی خاطر چکنگر کے پتے عبال کر روزانہ اس پانی سے سر دھویں موسم گرمہ میں پشاب کی جلن اور رکاور دور کرنے کے لیے گرمہ استعمال کریں جلنے کی صورت میں متاثرہ جگہ پر فوری طور پر کسٹرائل لگائیں خوارش اور دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں شہد کی مکھی یا بیڑ کے کارٹنے کی صورت میں نمک سرکہ میں ملا کر متاثرہ جگہ پر لگا کر ڈنگ نکال دیں درد اور سوجن کم ہو جائے گی آدھے سر کا درد دور کرنے کے لیے لیمون کے چھلکے پیس کر اس میں تیل زیتون کا ملا کر سر پر لیپ کریں نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور دو چمل شہد کھا لیں سخت ہاتھوں کو نرم و ملائم رکھنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے لیمون کا ارخ کلیسری میں ملا کر ہاتھوں میں ملیں مو کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں دو تین بار سونف چبا کر کھائیں آواز بیٹھ جائے تو ایک گلاس پانی میں دو چمچ سونف ڈال کر ہلکی آنچ میں پکائیں جب ایک عبال آ جائے تو پانی تھنڈا کر کے پی لیجئے چینی اور دا چینی بھی ڈالیں اس کہوے کو دن میں دو تین بار استعمال کریں